السلام علیکم ویڈرز میڈے سب آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میں بھی چھیل چاکھوں الحمدللہ صبح ہو چکی ہے اور کام سٹارٹ ہو گیا ہے صبح اٹھے ناشتہ کرکی میں نے جہاں پنجیری کے لیے سارے بھیبہ بغیرہ دھو دھولا کے رکھے ہیں اور اب میں ادھر کا رکھ کروں گی لیکن اس سے پہلے جو ہے میں اپنی میڈیسن کھاؤں گی تو میں یہ لے رہی ہے میرا پولیسٹرول ہائی ہے لے گے اور پہلے تو یہ میں لیتی تھی رات میں سوتے وقت لیکن میری اسے نین بہت ڈسٹرول ہوتی ہے نین نہیں آتی تو پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہونے کا آپ سپا ناشتے کے بعد بھی لے سکتی ہیں تو اس وقت جو ہے میں اپنی ناشتے کے بعد یہ اپنی میڈیسن لے رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں کرتی ہوں کچھن کا روک تو جنار میں نے میڈیسن لے لی ہے اور میں جا رہی ہوں کچھن کچھن جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے لیکن سب آہستہ آہستہ جو ہے کام کرتے جاؤں گی اور سارا سہمیتی جاؤں گی کیونکہ مجھے اس کو بنانی ہے پنجیری سب سے تہلے اور یہ سارا پنجیری کا سامان دکھا ہے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو اس کی ریسی بھی دے چکی ہوں لیکن اس دفعہ جو ہے میں پنجیری میں میں ڈالوں گی یہ کمرکس یہ جن کے کمر میں درد ہو جوڑوں میں ہڈیوں میں درد ہو تو یہ اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کو پورا ساف کر کے اور کپڑے سے اچھی طرح پوچ پاچ کے پھر میں اس کو اوائل میں جو ہے اس کو فرائی کروں گی اس کو پیس کے اور تھوڑے سے پنجیری میں الگ سے ملا لوں گی ورنہ وہ ساری پھر وہ کڑوی ہو جاتی تھوڑا سے یہ کڑویا کسیلہ ڈائپ کا ہوتا ہے اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا الگ رکھوں گی کیونکہ پنجیری میں سب کو ہی جو ہے وہ کھانی ہوتی ہے بناوکنے لیے لیکن وہ اتنے مزے کی ہوتی ہے کہ سب کو بہت اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے میں الگ کروں گی اس کو سب اس میں میں ڈالوں گی اس لی گھی اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو سارے جتے بھی ہیں ڈائپ ٹوٹ ان کو میں فرائی کروں گی ان کو میں اچھی طرح یہ سب دھو دھولا کے ساف کر کے رکھا ہے کیونکہ جب لینے کے لیے جاؤ تو یہ ایسے کھلے پڑے ہوتے ہیں مکھیوں کی ہلار ہوتی ہے اس کو اچھی طرح فرائی کر کے پھر الگ نکال لوں گی پھر اس میں باقی دوسرے بار میرے آیستہ ایستہ باری باری کر کے فرائی کرتی چلے جاؤں گی اور پھر میں اس کو موٹا مٹھا جو ہے وہ چھوک کر لوں گی چاہے آپ کونڈی سے کرنے چاہے آپ چھوکر میں ڈال کے کر لیں اس میں فرائی کرنے لگی ہوں کشمش یہ ہم نے لیے ہے سندرخانی والی بڑی جو ہوتی ہے اس کو ہم فرائی کریں گے اچھا وہ بادام اور یہ آپ اخروٹ چارو مغس مکھانے اور گوند اور یہ آپ کا پستے اور چھوارے میں بھگو کے باریک باریک تو یہ آپ ہلکا ہلکا چوپر میں کل لیں یا گونی میں کل لیں باقی کشمش وہ سابتی رہ گی اور آپ نے اگر میجرمنٹ کے حساب سے معلوم کرنا ہے تو آپ میری پہلی پہلی ریسپی سکتے ہیں کہ اس پہ میں نے کتنا کتنا میوہ کیا لیا ہے اچھا یہ کھڑ 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 جب دیچی میں بہت ہوتی چلچو بھی بہت بری لگتی ہے اس کو میں فرائی کر کے الگ نکال لوں گی باقی اور میوہ فرائی کریں گے ابھی سار میں اپنے تیل لگایا اس نے خجلی ہو رہی تھی کہ اللہ ہمارے لگنے تو سار میں پتہ نہیں کتنے جوئیں چل رہی ہیں گی اور جوہام کا توشت کی سار میں خجلی ہونے لگتی ہے اِرَا میں نے تیل لگایا کنگی کی تو اللہ اللہ کوئی جو نہیں لیتی کیونکہ بچے آپ جب اسکول جاتے ہیں تو وہ اسکول سے بھی چڑھ جاتی ہے میں نے کہا ہو سکتا ہے کائرہ کے سر میں ہو اور وہ گھستی ہے تو وہ میرے لگ گئی ہو ہو یا چن کا رہ جائے نکال لیں اب میں اس میں چاروں مغت سائی کر رہی ہوں اس میں گھی بہت زیادہ نہیں ڈالیں یہاں نہ گھی گھی ہو جائے گا بس اتنا کہ خرید ہو جائیں چیزیں کیونکہ ابھی مکان اور ہر چیز ہی گھی میں خرید ہوگی تو وہ گھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کروں گی میں گون فرائی گون کو بھی ساف فاف کر لیں ساف کرنے کے بعد پھر آپ اس کو فرائی کریں کریں گھر آپ کو دکھا 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 کر کھول گئی کتنا ہو گیا بس یہ ہو گیا اب میں اس کو اس میں سے نکال ہوں گی اب اس میں میں کر رہی ہوں اچھوارے فرائی ان کو کاٹ لیا ہے دھوکے سب چیز رہا ساف کر لیا ہے اور اب اس کی ہی میں ان کو اچھوارا کو فرائی کریں گے بس اب ناریل جو ہے اس کو فرائی کروں گی اور اس کے بعد مکھانے اب یہ کشمش اور اچھوارے یہ تو میں ان کو گرائن نہیں کروں گی میں ان کو ایسی ڈال دوں گی اس میں اور اس بڑی دیچی میں مجھے ساری چیزیں مکس کرنی ہے یہ گیا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں مچھوارے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں مچھوارے اس میں بڑی دیکھتی میں نے لیا ہے کیوں کہ ابھی اس میں مجھے سوژی بھی مکس کرنی ہے وہ بھی فرائی کر کے ڈال دوں گی مرزی آپ کی سوژی میں بنائیں اٹھے میں بنائیں بہت سے لوگ سوژی میں بنائیں بہت سے آٹھے میں تو مرزی آپ کی آپ پنجیری جس میں ڈال چاہے بنائیں اس میں کیمرا کو بند کروں گی کیونکہ شور بہت ہوتا ہے ٹھوڑی دیر ابھی جو ہے صرف یہ میوا ہے مکھانے ہیں اور اس میں کوئی مکس نہیں کیا ہے میں نے سوژی چینی وغیرہ بھی کچھ بھی نہیں مکس کیا ہے بس سوژی کو بھون کے اس میں میں چینی مکس کر دوں گی اور بات میں جو ہے الگ سے میں رکھوں گی کمرکس بھون کے کیونکہ وہ ذرا سا کڑوا کا سیلا ہوتا ہے گا تو پورے میں مکس نہیں کروں گی تو جناب یہ ہو گیا کام باقی اب دوسرا کام کرتے ہیں اچھا جی اب جو ہے میں نے کیابنٹ کی سرباہیاں شروع کر دی ہیں میں نے کھالی کر لیا ہے اور جناب اس کو بھی پورا ساف کر لیا ہے اور یہ بھی ہو چکا ہے اس میں میری ساری دوائیں ہیں اچھا ادھر میں سارے وہ بھی ہیں شہد بھی رکھا وہ ہے اور اللہ پائل بھی ہے اور ادھر یہ رکھا بھی ہے اس لی گھی بھی ہے اور اس جڑ جو ہے وہ رکھی بھی ہے اس میں گڑ کی چینی اور وہ پیچھے میٹی چھٹی ہے سارا جو ہے میرا اس طرح رکھا بھی ہے اور ادھر سوپ یہ سارے کونگٹ وغیرہ یہ ہے اس میں جو ہے میں اوائل کی شیشیا رکھ دیتی ہوں اور ادھر یہ ہے میرے یہ ہے رائتہ پودینہ اورگینو کوفی اور سارے آپ کے کے بڑا اسنس اور جناب آپ کا یہ ہے ہمارا ویڈا اسنس باقی سارے ادھر ہارپس کے شیشیا پڑی گئی ہے یہ پیسی رچینی ہے اور ادھر چائے پتی اور دودھ ہے تو یہ والے کیابنٹ تو جو ہے وہ سٹ ہو گئے ہیں اب میں ادھر کا کرنے لگی ہوں اس میں اب میں رکھ رہی ہوں سارے اپنے مسالے یہ کیابنٹ جو ہے یہ بھی ساف ہو گئے ہیں اس کو بھی میں نے سٹ کر دیا ہے تو بس آہستہ آہستہ جو ہے اس طرح میں کام کر لوں گی کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی رہانہ دونا ہے نماز پر پڑھنی آج ماسی بھی نہیں آئی ہے ادھر بھی یہ میرا جو کیابنٹ ہے اس کو بھی میں نے ساف کر دیا ہے سارے سٹ کر دیا ہے اور بس جناب یہ والے کیابنٹ بھی ساف ہو گیا ہے اچھا یہ کیابنٹ کا جو کام تھا وہ بس ہو گیا ہے باقی یہ بھی میں پاپیں کروں گی جب مجھے ٹائم گلے گا کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور ابھی نہانا دونا ہے نماز پڑھنی ہے تو آج کا کام جو ہے وہ یہیں پر انڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں پھر آپ سے ایک برک کے باب جب پھر کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں